آپ سب کا سواگت ہے ایمپیکٹ ایکنمی ایڈو چینل پر آپ کو ہمارے ویز بھوسا سے یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم آپ کی سامنے اس ویڈیو کو کیوں لے کر آ رہے تو اس کے بارے میں آپ کو میڈم بتائیں گے آگے تو ہیلو گائز آئی ہوب آپ سب ہی بہت ہی دھوم دھام سے اس آجادی کے دن کو منا رہے ہوں گے اور جیسے کی ہمارے پردھان منتری سری نرین پر موڈی جی نے کہا کہ ہر گھر تیرنگا تو ہر جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہر جگہ تیرنگا ہے لہرہ رہے ہیں اور ریلیا نکالی جا رہی ہے کولیجیوں کے طرف سے سکولوں کے طرف سے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے دیش کے واسیوں کو تیرنگا کا مہتو اس کا مطلب اس کا ارطھ سمجھ میں آ گیا ہے اور بہت ریسپیک دے رہے جد دے رہے ہمارے اس تیرنگا کو تو دوستو آپ سے گجارش یہی ہے کہ جیسے ہر گھر تیرنگا منا رہے ہیں اسی طرح یہ پندرہ آگست جو آج ہے اس کے بعد بھی پورے سال ہم ہمارے دیش کو ہمارے لوگوں کو ہمارے دیش واسیوں کو اور ہمارے دھرتی ماں کو ہمارے تیرنگے کو ہمیشہ اوچہ رکھے اوپر رکھے اور اس کی اجت کرے اور ہم اپنے دوست کے لوگوں کے لیے لڑے ان کے لیے کھڑا ہو سچیائی کے لیے لڑے جیسے مہاتمہ گاندی ہمیشہ آپ کو یہی بات کہہ گئی ہے کہ شانتی بنائے رکھئے پیار کریے ایک دوسرے سے تو ہم چاہتے ہیں کہ انہوں نے جتنے بھی جو انگینت نام ہیں جو آپ کو پتا ہے مہاتمہ گاندی سے لے کر سکھ دیو ہے نا راج گروہ بھگر سنگھ صبح چند ربوچ اتنے نام ہیں کس کس کے نام لے ہے نا تو اے پی جے ابدل کلام آج وہ ہمارے ساتھ رہتے تو ہمیں مطلب اس طرح دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج وہ سب ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں اور ہر ایک کن کن میں بسے ہے وہ آج بھی ہمارے یادوں میں تو ہم چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو بلیدان دیا ہے ہے نا وہ اسے ہم یوں ہی برباد نہ کرے اس پر قائم رہے ان کی باتوں کو مانے اور دیش کو ایک بنائے رکھے ہر ایک بھارت واسی یہ اگر سوچ لے کہ ہم سب بس ایک ہے سارے مجھب سارے جاتی دھرم سب کچھ سائیڈ میں رکھ دے اور بس ہم ایک ہے ہم بس بھارت ماں کے بچے ہیں یہی یاد رکھے اور یہی اگر یاد رکھ کر ہم آگے بڑھیں گے تو شاید یہ دیش بہت ہی آگے اچھا ہوگا امید کرتے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ سوچ سکتے ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو سوچئے صحیح کریے کسی کا برا مد چاہیے ہے نا جب تک ہو سکے بس اچھائی کریے جو ہمارے بھاپو جی نے ہمیں سکھایا ہے کہ سچ کے راست چلنا اور اچھائی کے راستے چلنا اسی پر ہم قائم رہے اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس ویڈیو سے آپ پر اور ہر ایک جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان پر کچھ اثر جرور ہوگا اور ہم اپنے طرف سے کونٹریبیوٹ کر پائیں گے اور پیارے پیارے بچوں خاص کر یہ آپ کے لئے ہے کہ آپ دیش کے جتنے دھرم ہیں جتنے ہمارے تیوہار ہیں جتنے یہ راجے ہیں ان راجیوں میں کیسے بھاشا بولی جاتی ہے کیا ہوتا ہے اور کیسے لوگ رہتے ہیں کیسے ان کی بھیس پوسا ہے کیسے باتچت کرتے ہیں کیسے کھانا کھاتے ہیں ان سب چیزوں کے بھاڑی میں پڑھئے اب ہی میں اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جو ہمارے مانیے پردان منتری نارینڈر موڈی جی نے بھاشن دی ہے اسے دیکھا میں نے ان سے میں نے بہت کچھ سکھا ہے نا وہ یوں ہی تو نہیں بن گئے پردان منتری ہم میں سے کیوں نہیں بنے وہی کیوں ہے کیونکہ ہے ان میں کچھ خاص بات دیکھیں لوگ تو اچھے کرو تو بھی کہیں گے بڑا کہو تو بھی کہیں گے اور میں انہیں دن سے بہت ریسپیک کرتی ہوں ان کی قرصی کی جو پد انہیں ملا ہے اس کی بہت عجت کرتی ہے اور ہم سبی کو کرنا چاہیے اور یہ دیش کو چلانا اتنا آسان نہیں ہے دوستو جو چلا رہے ہیں وہی جانتے ہیں کہ اس دیش کو چلانا اتنے سارے اتنے کروروں کے عبادی کو ایک ساتھ رکھنا ہے نا ان کی سمجھتیاں کو حل کرنا بہت ہی بڑی بات ہے اور میں نے دیکھا کہ وہاں میپ میں ہر جگہ کے لوگوں کے بہنس بوسا ہر جگہ کے کچھ خاصیت دکھائی گئی ہے تو بچوں اگر آپ ایسے ویڈیوز دیکھتے ہو تو آپ کو نچن پتا چل جائے گا دیش کے بارے میں جہاں میں رہتی ہوں وہاں بچوں کو دیش کا نام تک نہیں پتا تو میں چاہتی ہوں کہ اٹ لیسٹ ہمارے جو بچے ہیں ان کو اپنا دیش کا نام پتا ہو تو اس میں کتنے راجب ہیں وہ پتا رہے ہے نا تو زیادہ لمبا نہیں کریں گے ویڈیو کو کہنے کے لئے تو بہت کچھ ہے دوستو تو ہم اپنے ویڈیو کے مادیم سے آپ کو بتاتے رہیں گے آپ کو کیسے ٹائپ کی ویڈیو چاہیے آپ کمنٹ بوکس میں بتاتے رہیے تو آج تو آجادی کا دن ہے تو مجھے تو مت بولنے لگا دیجئے اب میں موقع دینا چاہتی ہوں شریق دھل بھادر شہتری سر کو کہ وہ آپ کے لئے دو باتیں کہیں دوستو ہم لمبا نہیں کچھیں گے بس ہمارا یہی مقصد ہے کہ جو بھی ہمارے دیش واسی ہے ہم آپس میں چھوڑے چھوڑے باتوں کو لے کر لڑتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہم سب ہی ہندوستان ہی ہے سب ہی لوگ کہتے ہیں جب باہر جاتے ہیں تو آپ کہاں سے ہو انڈیا سے ہو تو یہی ہمارے اندر ایک فیلنگ سونا چاہیے کہ ہم انڈیا سے چاہے ہو ہندو ہو مسلمان سیگھ سائے چاہے کسی بھی راج جیسے ہو چاہے میگالے شلوہاں میگالے سے ہو اسام سے ہو تو سب سے پہلے ہم ہندوستان ہی ہے اور مل جل کر رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہو ہر راج جی میں کچھ نہ کچھ پرابلم سٹارٹ ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے مجھے ایسا محسوس ہو رہا کہ جو ویروں نے قربانی دیتی ہے ہمارے دیش کو ایک جھوٹ بنانے کے لیے ایک بنانے کے لیے ایک گھر بنانے کے لیے وہ دھیرے دھیرے کئی بکھر رہا جیسے نکلیر فیملی بن جاتا ہے جوائن فیملی سے نکلیر فیملی کا مطلبتی ہوتا ہے ویسے یہ ہمارا جو ایک پریوار ہے پورا بھارت ہوا سے ایک پریوار ہے دھیرے دھیرے ٹوٹ رہا ہے مجھے یہ محسوس ہو رہا میں دیکھ بھی رہا ہوں تو بس آپ سب سے یہی نیویدن ہے کہ اسے ٹوٹنے نہ دے اسے ایک پریوار کے روپ میں بنائے رکھے جوائن فیملی بنائے رکھے ہر ایک دوسرے کی عجت کیجئے چاہے کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو عجت کیجئے چھوٹا ہو بڑا ہو ہر کسی کے عجت کرنا سیکھئے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ فیملی بہت بڑا بنے اور ویسوہ میں ہم راج کرے لوگ ہماری دیش کی عجت کرے ہم کہیں بھی جائے بھارت ہوا سے کہے تو ہمیں وہ پراؤٹ فیل ہونا چاہیے تو اس طرح کا ہم ایک ماغل کرنا چاہتے ہیں تو آنے والے سمیں میں اس طرح کے اور بھی ویڈیوز ہم لائیں گے جس میں ہم دیش میں ہو رہے پرابلمز کے بارے میں بتائیں گے تاکہ ہمارے اتنا پیارا سا دیش جو سونے کے چڑیہ بھی کہا جاتا تھا اس کو یہ ابھی تو نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بھی بہت سارے کارن ہے تو اس دیش کو ہم ایک جوڑ بنانے کے لئے ویڈیوز لائیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے بہت شیئر کریں گے تاکہ یہ ہر بھارتواسے سن سکے اس ویڈیو کو اور دیکھ بھی سکے دوستو یہ بہت جروری ہے کیونکہ لوگوں میں وہ بھاونا کہیں نہ کہیں گم ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں کھو چکا ہے اپنا پنجولہ بھاونا ہے وہ کہیں گم ہو چکا ہے تو ہمیں دوبارہ بھاونا لوگوں کے اندر پیدا کرنا ہے بس ایک ہی راستہ ہے مول منت رہے کہ ہم سب بھارتواسی ہیں بس یہ ہی ہونا چاہیے سب کے اندر ہم سب بھارتواسی ہیں اور جو جات پات ہے جو دھر میں ہے وہ سائیڈ میں رکھے جسے میڈم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے تو امید کرتے ہیں ہم ایک چوٹ جرور کر پائیں گے سبی کو جیسے دھرم ہو گیا جات پات ہو گیا جتنے بھی آپ کے ریتی ریواج ہے وہ ہے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کے دھرم کو بھلے فولو نہ کریں کوئی نہیں کرے گا اپنا دھرم چھوڑ کے دوسروں کے دھرم کو فولو لیکن ان کی اجت جرور کر سکے ٹھیک ہے تو اسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو آجادی کے آج 75 سال پورے ہو گئے ہیں اور ہم 76 انڈیپینڈنس ڈیپ منا رہے ہیں آج کے دن 15 اوگس 2022 میں تو آپ کو بہت بہت سوپ کابنائے ہمارے طرف سے آگے امید کرتے ہی کہ یہ دیش بہت ہی اچھا ہوگا ابھی بھی بہت اچھا ہے لیکن ہمیں اور اچھا بنانا ہے اور ہم سب کو مل کر بنانا ہے ٹھیک ہے تو دوستو بابائی ٹیک کیر سی یو اوکی بابائی دوستو ملتے ہیں آپ سے پھر دھنیواد